سلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں خوش آمدید آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ ارائین قوم کے بارے میں ہے ارائین کہاں سے آئے؟ ارائین ایک ذات ہے ارائین ایک ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں باکثرت پائے جاتے ہیں آپ میں سے بھی بہت سے دوست ارائین قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپ اور معلومات میں اضافہ کا باعث ہوگی ذہن میں رہے ذات صرف ہماری پہچان کے لئے ہوتی ہے اس پر فخر کرنا مناسب نہیں ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پنجابی پتھان، ارائین، بلوچ، راجپوتھ وغیرہ ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ارائین ذات کے اباؤ جداد ارہائی فلسطینی عرب تھے جو 712 عیسویں میں دریائے اردن کی کنارے آواز شہر ارہا سے ہجرت کر کے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ برسگیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12000 تھی جس میں سے 6000 ارہائی تھے محمد بن قاسم تقریباً چار سال تک سندھ میں رہے اسی دوران گوڑنر ارائق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے وادے گرے انتقال ہو گیا خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجہ اور دماد ہونے کے جرم میں گردار کر کے عرب واپس بلایا جہاں وہ ساتھ ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گئے خلیفہ ان ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے ارہائی فوجیوں نے اپنے عباو وطن واپس نہ جانے اور برسگیر ہی میں رہنے کا قیام کر لیا خلیفہ کے اعتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وستی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برسگیر میں پھیل گئیں صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی عبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے عرب عرائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر حجمی ہو گئے وہاں انہوں نے برسگیر کے مقامی زبانوں پر بھی غیرہ اثر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ برسگیر کے زمانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے جگہ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفز کرنا مشکل تھا اور لفظ عرائی وقت کے ساتھ ساتھ عرائی پھر عرائی پھر عرائی بن گیا ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے عرائی لفظ عرائی سے تبدیل ہوا جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے میں نے چڑھاوے کے آج کے عرائی اور ماضی کے عرائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برسگیر میں بسنے والے دیکر مسلمانوں کے برخلاف عرائیوں کی سو فیصد عبادی مسلمان ہے اگر یہ کسی عریان تیزیب کی نسل سے ہوتے تو دیکر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی قصیر عبادی کا ویسٹ اس فیصد حصہ یقینا ہندو یا سکھو پر مشتمل ہوتا دوستو محمد بن قاسم کے لشکر سے عرائی لفظ کی تشریل راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبائی کہنے والا بارہ ہزار عوام کا اسلامی لشکر چار حصہ پر مشتمل تھا پہلا حصہ کا نام مقدمات الجیش تھا جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے تین چار میل آگے سے راستے کے ردمائی کر رہا تھا باقی دائیں طرف کا لشکر ممینہ اور بائیں طرف والا مسیرہ اور درمیانی والے لشکر کا نام قلب تھا ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی ہے اور جنگ کے ایک تام پر یہ مفتوحہ زمین پر گار دیا جاتا ہے اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزوات خود لڑنے ان میں بھی کیا اور صحابہ اکرام اجمائی نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش ورمائی اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا ہے فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپائی کو الرائیہ کے نسب سے الرائیہ کہا جانے لگا لفظ الرائیہ ابھی میں جب بولا جاتا ہے تو سنیم میں الرائیہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی انگلیش تحریک دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ انین نے یورپ سے آ کر یہاں حاملہ کیا اور عباد ہوئے بلکل ٹھیک لکھا ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کے سوپر پاور تھے اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقے یورپ کی حدود میں واقعہ ہے خلاصہ کلام یہ کہ ارائی قوم برسگیر پاک ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی کیاتل میں ہی آئی تھی جو بعد میں مستقل طور پر یہاں ریاض پذیر ہو گئی ان میں سے زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باری کے شعبے سے ہی منسلک ہے تو دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے جانے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقا